موسیقی ہوتل دہ میرانہ اونگ ہوتل اپوس کو لے کر جلہ پرساسن کا پترکار سامنے لگ جلہ پرساسن کا بیان دونوں اپنے طرح کے الگ الگ معاملے تینسکیہ وکیل سستہ کے بیان پر تینسکیہ جلہ پرساسن کی پرتک کریا موسیقی آج تینسکیہ کے جلہ اپایوک سری نرسنگ پاوار دوارہ جلہ اپایوک کارلے کے سبھاگار میں ایک پترکار سامنے لگ تینسکیہ کے ہوتل اپوس اونگ ہوتل دہ میرانہ پر کی گئی پرساسنک کروائی کو لے کر چل رہے کاغاسو اپواہوں پر بیان جاری کر بیرام لگانے کی چہتہ کی وہیں تینسکیہ بار ایسوسیسن دوارہ اس ماملے کو لے کر کی گئی ٹپنی پر پرتکریا بیقت کی سری پاوار نے کہا کہ حال ہی میں تینسکیہ کے دو ہوتلو کرمہ سا ہوتل اپوس اونگ ہوتل دہ میرانہ سے عویت سراب جبت کرنے کی کی گئی کاروائی پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ ایک کے ماملے میں تت پرتہ دکھاتے ہوئے ہوتل سیل کرنے سے لے کر ہوتل کو توڑنے تک کی کاروائی کی گئی جبکہ دوسرے معاملے میں نرمی بڑھتی گئی یا آرو گلت ہے کیونکہ دونوں ہی معاملے الگ الگ طرح کے تھے ہوتل اپوس میں ابھیان چلا کر عویت سراب جبت کرنے کے ساتھ یا پایا گیا تھا کہ ہوتل دوارہ ہی گراہت کو سراب سرب کیا جاتا ہے جبکہ ہوتل کے پاس بار کا لائسس نہیں ہے اس لئے سراب جبت کر آپکاری قانون کے تحت معاملہ درد کیا گیا وہیں ہوتل اپوس میں رسوئی گیر سیلینڈر کا بیوہار کیا جا رہا تھا جس کے چلتے خادے اونگ آپورتی بیبھاگ دوارہ ایک معاملہ درد کروائے گیا ساتھ ہی ہوتل پربندن کو دوبارہ ایسی گلتی نہ کرنے کی چیتاونی دی گئی پر دیکھا گیا کہ دوسرے دن بھی وہاں سراب بیچی جا رہی ہے جس کے بعد ہوتل کو سیج کیا گیا پرساسن نے پایا کہ ہوتل اپوچ 37 نمبر رات مارک کے کنارے سرکاری جمین پر اوے ڈھنگ سے بنا ہے جس کے چلتے اس سے بعد کی جانت کی جیمواری تنسکیہ راجسو بیبھاگ کو سوپی گئی راجسو بیبھاگ کے جانت میں سرکاری جمین پر ہوتل بننے کی بات سامنے آنے کے بعد ہوتل پربندن کو نوٹیس کے جریعے 48 گھنٹے کا سمیہ دے کر اسم بھومی اونگ راجسو نیمن 1886 کی دھارہ 182 کے تحت توڑا گیا ہوتل توڑنے کے آدیس کے خلاف ہوتل پربندن دوارہ عدالت میں گہار لگائی گئی تھی عدالت نے اس معاملے میں کانونی پراؤدھانوں کے انصار کاروائی کرنے کو کہا تھا اور اسم بھومی اونگ راجسو نیمن 1886 کے انصار سرکاری جمین پر ہوئے عوید نیرمان کو پرساسن دوارہ تتکال پربھاو سے توڑنے کا پراؤدھان ہے ہوتل دمیرانہ میں میلی سوسنہ کے آدھار پر ابھیان چلا کر ہوتل کے دو کمروں سے عوید سراب برامت کی گئی تھی پایا گیا تھا کہ سراب جبد ہونے کے بعد ہوتل پربندن دوارہ ان کمروں کو کرائے پر لینے والوں کے خلاف تھانے میں پراؤدھانے کی درد کروائی گئی تھی ہوتل دوارہ سراب کی آپورتی نہیں کی گئی تھی جیلا مائیسٹر دوارہ ہوتل سیل کرنے کے آدھے جانے کے بعد وہاں گئے پرساسنک ادھکاری دوارہ ہوتل سیل نہ کیے جانے پر اٹھ رہے سوالوں کے جباب میں انہوں نے کہا کہ جب ادھکاری وہاں گئے انہیں ہوتل پربندن کے ادھبکتہ دوارہ عدالت میں پورنا بیچار حیتو کیے گئے آویدن کی سنڈی فائی کوپی دکھاتے ہوئے کہا گیا کہ یہ معاملہ عدالت میں بیچارہ دین ہے اتھا آپ ہوتل سیل نہ کرے ادھکاری دوارہ اس بات کی پشتی پبلک پروسیکیوٹر دوارہ کیے جانے کے بعد ہی ہوتل کو سیل نہیں کیا گیا تھا جیلا اوپیت نے کہا کہ عدالت نے ہوتل دو میرانہ کے معاملے میں پایا کہ ہوتل دوارہ سراب کی آپورتی نہیں کی گئی تھی پر ہوتل میں اتنی بڑی ماترہ میں سراب برامد ہونے پر ہوتل اپنی جواب دہی سے انکار نہیں کر سکتا انہوں نے کہا کہ ہوتل میرانہ کے معاملے میں پولیس کی جان چل رہی ہے اگر اس میں کچھ بھی گرد پایا گیا تو ہوتل کا ٹیڈ لائسز تک رد ہو سکتا ہے جیلا اوپیت نے کہا کہ گوہاتی اچھ نیالے میں ایک معاملے میں دیئے گئے رائے کے انسار کسی گھر دکانے یا ہوتل میں آپکاری قانون کے تحت آویت سراب برامد ہوتی ہے اس جگہ کو پرشاہ سنسیل نہیں کر سکتا ہاں 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 تو میجر دو تیم قوشن ایسے تھے کہ یہ کیس میں پرشاہ سننے زیادہ تحت پرتہ بھی چاہی دوسرے کیس میں کچھ تحت پرتہ نہیں بھی چاہی پہلے کیس میں آجنسی کیا تھا تو ایک چیز میں آپکے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دون کیس الگ الگ چیز بار اسوشییشن کا بھی میں نے کل اپن پرن دیکھا اس نے بھی لوگوں سے کچھ پرتکریہ تو ایسے ہی بھرم جو پیدا ہو جاتا اس کے لئے وہ سب اےر کلیر کرنے کے لئے آپ کے ساتھ میں آج پہلے کیس میں جو مہتر تھا وہ تھا تین ایسیو تھے اس میں جو اپوز ریسٹورنٹ کا مہتر تھا اس میں ایک ہے ایک سائز کا کیس دوسرا ہے کھڑا اینڈ سیویل سپلائی کا کیس اور تیسرا ہے روڈ سیٹ موڑیزیشن میں انکروچ ہوئی یہ تین مہتر تھے دوسرا کیس ہے جو میرانا ریسٹورنٹ پہ دو رونگ میں کچھ ایک سائز کا ریڈ میں ہمیں جو کچھ الیسٹ لکھتا مطلب جو بھی کچھ لکھریا آلکول ملا اس کے سندار تو میرانا کا کیس آپ کی کیس سے کیسے ڈپرنٹ ہے اتنا ہی اس میں بھی تھا تلکی پرشاشن نے اتنا یہاں پہ قدم اٹھایا اور یہاں پہ کیسے تو میرانا کا کیس میں پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں میرانا کا کیس میں جب یہ انفو ملا اور یہ انفو پبلک سے ہی ملا تھا میرا نمبر اور باقی دو تین نمبر ہیلپ لائن نمبر ہم نے دیا ہے وارسپ پہ میسید وغیرہ ملنے کے بعد کہ ایس ایس ایک ہوتل میں جہاں پہ الکوہل کا کوئی مطلب بار کا پرمیشن نہیں الکوہل بکنگ نہیں ہونا چاہیے ایس ایک ہوتل میں الکوہل چل رہا اس ٹائپ ٹیک ملا اس کے بعد ریڈ ہوا اور پرٹیکلر دو روم میں وہاں پہ الکوہل کا سیبن ہو رہا تھا تو وہ سب سیز کر کے ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے ایڈیم نے آرڈر بھی دیا مین وائل کیا ہوا ایڈیم نے سیلنگ کا بھی آرڈر بھی دیا سیلنگ کرنے کے لیے جب نیلورام شرما وہاں پہ پہنچے تھا جو پیٹیشن پیٹیشن انہوں نے دائر کیا تھا مانانیہ خلاف پرنہ ایڈیم تو ان کے وقیم وہاں پہ یہ ایک ایک پیٹیشن پیٹیشن دائر ہوا وہ ہونے کے بعد اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے خلاف انہوں نے ایفائیر میں دیا اس کیس میں عبیقت کرتے ہوئے بولنے کو تو باہر آسوسییشن اس میں پارکی نہیں ہے پھر انہوں نے کیوں پریس کانفرنس کیا اور یہ ایلیگیشن کس کے کہنے پہ کس سے کیا لے کے یہ بولنے کا ضرورت نہیں ہے ہمیں تینسوکیا کا ایک اچھا انوارمنٹ ورکن انوارمنٹ بنانا ہے ایک ٹیم بنانا ہے یہاں کا جو پہلے کا گلوری تھا وہ گلوری پھر سے واپس لانے کیلئے کام کرنا ہے اور ہر انسٹیٹیوشن کا ڈیموکراتک سیٹ اپ میں ہر انسٹیٹیوشن کا ایک رول ہے جیسے میڈیا کا رول ہے لیجسلیٹیو کا ہے ایڈمیسٹریٹیو کا ہے جوڈیشیری کا ہے بارڈر پہ ہی جائے وہاں پہ ہی جانے کے بعد ہی آپ دیش سوا کریں چھوٹا سا چھوٹا آدمی جو دھان ہوگا رہا ہے وہ بھی دیش سوا کر رہا ہے جو کوئی کام کر رہا ہے وہ بھی دیش سوا کر رہا ہے تو اپنے اپنے جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کی گریمہ ہم بنائے رکھیں ان کا رسپیکٹ بنائے رکھیں اور ایک ٹیم کے حساب سے کام کریں جیسے میں